گیت کے مادہم سے آخر ست کریے کلاکھا روکا کہنا بار مستر مراری جا کے کہہ دو گیت میں پیار بھر جائے بیرا بھر جائے کلاکار کو سوچنا چاہیے اور جس گیت میں پیار نہیں ہے بیرا نہیں ہے وہ گیت نہیں بلکن وہ کسی سے پریت ہے جا کے کہہ دو مراری سے میرے یہی مراری سے پیار بھر جائے یہی کہنا ہے یہ گیت سے کہ جا کے گیت کہ دو یہ سروتہ سے کہ جھگ جاؤ میرے طرف وہی حال کدھایا جی سے کہا گیا جا کے کہ دو مراری سے میرے یہی اب میرا دل دکھانے سے کیا پھائے گا آپ آئے میرا آئے بچل بھولکے آپ آئے میرا آئے بچل بھولکے ایسی پاکی پٹھانے سے کیا پھائے گا آپ آئے میرا آئے بچل بھولکے ایسی پاکی پٹھانے سے کیا پھائے گا آپ آئے میرا آئے جا کے کہنا کی چہرہ رہ چہرہ اسیب موسیقی ایسی پاکی موسیقی 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 جوانی چلی جہدوہ بار پکیلاگ دانت ہی لب سرو کے بعد پیار کر کے آپ اتنی دور شلے گئے کب آؤ گے جب ہی سب ڈھل جائے تب یہاں بتاؤ جوانی اگر دھل گئی یہاں بتاؤ جوانی اگر دھل گئی جالی چہرہ بنانے سے کیا پھائیدا یہاں بتاؤ جوانی اگر دھل گئی یہاں بتاؤ جوانی اگر دھل گئی بار پک گیا کہ تنور اگر دھل گئی لیکن نجھے نائے جائے اور جوانی جوانی ہوتا کہ یہاں سے رادہ نے کہا کہ ایسی پتر پٹھانے سے کیا پھائیدا یہ پتر سے ہمارا درد ختم ہو پتر تو اور درد پیدا کر تو با ہاتھوں کے مہدریا بھی سوکھی نہیں پایل بھی آواز کبھی سنایا نہیں ایسا دھوکہ کمانے سے کیا پھائیدا ہاتھوں کے لئے دھل گئی رہی ہم نے سنا دیا اور کوئی گلتی ہوئی تو آپ لوگوں سے چھما چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کلاکاروں سے نبیدن ہے میرا کہ جو ملنی حیدر علی جگنو اپنا چھاپ چھوڑ کے الہاباد میں چلے گئے اور جو ددہ رام دھار اپنی چھاپ چھوڑ کے چلے گئے بھلور استاد اپنی چھاپ چھوڑے دیارام استاد اپنی چھاپ چھوڑے اور راجہ رام استاد اپنی چھاپ چھوڑے اس چھاپ کو بچانے کے لئے کلاکاروں کو محنت کرنا ہوگا اور تبھی یہ بچ پائے گی میں دیکھتا ہوں آج کلاکار دیکھیں کہیں بھی رہا بڑھیاں اکونو بیس پچیس سال کے لڑکی سے کہوں گانا رہا جب گئے سنن تو لڑکی کھو محسد بہا کھو مجاک کرتا ہوں تو وہ میں ہی سوچتا ہوں کہ آر مہو بھی رہا گاوی لگت تو نہ کچھ دائی سے لڑکی کے ساتھ سے گائی گے تو شانند پانے لے لے اہوناتے بھی رہا سنوکہ ہی دیتا ہوں لیکن بھی رہا ہم بڑی محنت ہو تھا جو بل گائے سو بل دھائے سو بل گھولدوڑا ہی مطلب پہلوانی بھی رہا ایک اسے مہونا چاہیے رات بھر بھی رہا گایا سویرے پہنچے کری گھرے ہیں وہاں آن 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 پھر بھی رہا ختم ختم اس لئے کہنا با دوستو جا کے کہہ دو مراری سے میرے یہی اب میرا دل دکھانے سے کیا پھائے گا جا کے کہہ دو دادا دھر میں آج کیا گے بھی اب منلو کہتا ہے بھیم گاگے کہتا ہے کہ چھا پھاتک تو سب توڑ لے ہی ستما پھاتک کون توڑے گا تب اس سمیں ابھیمنو چٹا کی خڑا بھاک کے والدوئی لائن کہوں گا ارے ککا سے ابھیمن کہے پکار کڑک کر کڑے جا پھار ککا سے ابھیمن کہے پکار کڑک کر کڑی کلے جا پھار اکاری میں کاؤ روکے یا گار جائے ہم تن مچائیں گے موسیقی 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 گنگا پہ گایا ہے اس لئے برہا سمران نام نہیں لیں گے لکھتا ہے ہم کہا یار برگنگا پہ تو ہمارا چیلی گا وہ کہا کری ہم برہا سمران کو باپ لکھی اگر ہماری سسا گاتی ہے تو میں کیا لکھوں برہا سمران کے باپ ایسا نہیں ہے اس لئے آپ جائیں گے ایک سمبن میں تھلا آپ بول کر کے تب جائیں گے اس کے بات ہی آپ کے بات ہماری آپ ہی ہوتی رہی ساتھیوں سب سے پہلے میں کلاکاروں سے چھماپ رارتی ہو کہ اگر ہماری بات کلاکاروں کو خراب لگے گی تو ہمیں واپس کر کے چلے جائے گی اس لئے اپنوں کو ست کہنا اگر انسان بھول جائے گا تو اس دن سے پھر سبی ڈگمک سنو ہو جائے گی جو ہمارا ہے جو ہمارے کلاکار ہیں ان سے میرا ایک انرود کہ تحت میں اپنی بات کہوں گا سمران کلاکار کوئی بنتا نہیں اس کو جنتا بناتی ہے جب جنتا قہدے کی سمران کلاکار ہے تو لکھنا اسی کو چاہیے کہ ہم سمران کلاکار ہیں اور چار دن کے گویہ لکھت ہی سمران کلاکار افسوس ہوتا ہے آج تک ہم لوگ نہیں لکھ پائے بہت گائے بنارس پر بہت گائے گی تنوراک جی بنارس میں کوئی بھی کلاکار ایک کلاکار پر چھوڑ کر کوئی بھی کلاکار چاہے گھوم پرکاس رہے ہوں بجے لال رہے ہوں اور رام دیو رہے ہوں بلو استاد رہے ہیڑا لال سمارا پروام نہیں ہوا نہیں اب جب کی وہ بھی اب بھی ہائیں سبھی کلاکاروں سے ہوا لیکن آج تک میں نے سمران نہیں لکھا ہم اپنے پاگل لکھتے ہیں گیر پر پاگل لکھ دیتے ہیں نادان لکھ دیتے ہیں بے کوپ لکھ دیجئے اچھل جائے گا جنتا سمجھ لے گی کہ آپ ہائیں کیا اور جب سمران لکھیں گے جنتا سمجھ لے گی کہ دھوکے بھاج ہے جب کلاک دھوکہ کر رہا ہے جنتا کیوں نہیں دھوکہ کرے گا کالیا اس لیے اس لیے دوستوں سمران تبھی لکھو جب جنتا آپ دے دے سمران کا پڑمی دے دے آپ سمران لکھو اچھا ہے بڑھیاں ہے لیکن اب اے الہاباد میں کیوں انام لائے کہ پہنچے گا تھا نوراک جی تو آپ پورا ڈیٹیل سے جب تک آپ پوری بیاکھان نہ لکھے ایم بی بی ایس ہی ہاں ڈاکٹہ ہی کھولے ہی کتنا مرید دیکھی تھی تب تک وہ پچیس پچاس روپیہ دائی کے جائے نہ لیکن ہم نے دیکھا بنارس گازیپور میں دوی سو چار سو پانچ سو گنام دیتے ہیں اپنا چھوٹا سنام بتا کر تو وہی سمران ہے جو چھوٹا سنام بتایا اور جو تمام اپنا بیاکھان پیدا کیا سماج میں اور سمران نہیں ہو سکتے اس لئے ساتھیوں آپ کی بات سے میں سہمت ہوں آپ کلاکار بندوس میرا نمیدن ہے کہ آپ سمران نہیں لکھیں گے ایمہ سر ستی کرپا جس کے اوپر ہو جائے گی جنتہ چلانا شروع کر دے گی یہ کلاکار نہیں سمران کلاکار ہے ہمارے الہاباد کا اس لئے اور سمران کلاکار تھے ہاں حیدر علی جگنو جب گاوت رہند لگت رہا کہو سے کوئی مجھے دھر لکھا مجھے دھر لکھا آ موسیقی 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 موسیقی